جمہو کے نوشیرہ کے کلال سیکٹر میں پاکستان نے سیز فائر کا اولنگھن کیا ہے پاکستان کی طرف سے لگاتار گولہ باری ہو رہی ہے یہاں پر وہیں جمہو کشمیر کے ترال سیکٹر میں بھی سرکشہ بلوں نے دو آتنکیوں کو مار گرائے ہیں انکاؤنٹر میں آپ کو بتائیں کہ کل رات سے ہی یہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا تھا اب تک دو آتنکی دھیر کیے جا چکے ہیں لیکن اب بھی کچھ آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے آتنکیوں کے خلاف سرکشہ بلوں کی مٹبیڑ اب بھی جاری ہے آتنکیوں کے خلاف سینہ سی آر پی ایف اور جمہو کشمیر پولیس کا جوائنٹ آپریشن لگاتار جاری ہے دکشینی کشمیر کے ترال علاقے میں تیرہ گھنٹوں تک چلی مٹبیڑ آکر ختم ہوئی اس مٹبیڑ میں سرکشہ بلوں نے دو ملٹنس کو مار گرائے ہیں اور یہ دونوں ملٹنس بتایا جارہے ہیں کہ حضب المجہدین ملٹنس انگٹن سے ہے قریباً تیرہ گھنٹوں تک یہ مٹبیڑ چلی یہ ملٹنس جو تھے رشی مولا ترال کے ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے گئی رات قریباً ساڑھے آٹھ بجے وہاں گن فائٹ شروع ہوئی لیکن ملٹنس نے منیج کیا کہ وہ وہاں سے نکلے اور دوسرے مکان پر شفٹ ہوئے لیکن اس کو بھی کارڈن آف کیا گیا اور آج صبح پانچ بجے ایک زوردار دماغ کے ساتھ پھر سے مٹبیڑ شروع ہوئی اور قریباً چار گھنٹوں تک چلی اس مٹبیڑ میں دو ملٹنس کو مار گرائے گیا ہے اور یہ ایک کلین آپریشن رہا ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کو کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے حالانکہ ایک سیویلین اس مٹبیڑ میں گائل ہوا ہے اور اس کا علاج ہسپیل میں کیا جا رہا ہے جہاں اس کی حالت سے تھیر بتائی جاتی ہے پلوہمہ حملے کے بعد لگاتار جو ہے آپریشنز تیز کیے جا رہے ہیں اور اب تک قریباً پندرہ سے زیادہ ملٹنس کو مار گرائے گیا ہے جن میں زیادہ تر جیش محمد کے ملٹنس تھے جن کو مار گرائے گیا ہے لیکن جس طرح سے سرکشابل جو ہے انٹی ملٹنس آپریشن میں تیزی لا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ملٹنس کو کہیں پی بھی ان کی سوچنا ملیتے ہیں اس کا خلاف کاروائی کرنے میں کہیں بھی دیری نہیں کرتے ہیں کامرا پرسن الفا منظور کے ساتھ خالد حسینزی میڈیا کشمیر